جوانو آپ نے جس جبر کا مقابلہ گزشتہ دو دنوں میں کیا ہے اس کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں ہے بارہا آپ سے کہا ہے آج قوم کے سامنے دور آ رہا ہوں آج سیاہ صاحب کی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے جیسے جیسے آپ ڈی چوک کے قریب پہنچتے جائیں گے ہر لمحہ صورتحال بدلتی جائے گی جبر تو آپ صحیح رہے ہیں لیکن اب کبھی فوج کو آپ کے آگے کیا جائے گا کبھی آپ کے درمیان شرپسندوں کو پلانٹ کیا جائے گا کبھی پروپیگنڈا کیا جائے گا نہ ہی کسی کے کہنے پر مشتہل ہونا ہے نہ ہی صبر کا دامن چھوڑنا ہے نہ ہی واپسی کا راستہ لینا ہے آپ نے ایسی طرح منظم پرم اور ثابت قدم رہنا ہے یہ جو میڈیا ووٹس اپ پر موصول ہے کامات کی بنیاد پر جھوٹے بیان یہ بنا رہا ہے انہیں بتائیں کہ آپ دہشتگرد نہیں آئین اور قانون کی بحالی اور اس ظلم اور درندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں سرکاری ملازمین جن کو ڈیوٹی کے نام پر آپ پر بندوقیں تاننے کا حکم دیا گیا ہے انہیں ان کا حلف اور اپنا حق یاد دلائیں یہ آپ کے ہم وطن ہیں آپ ان کے دشمن نہیں یہ ان کے بھی بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ان کے علم میں لائیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں ہم پاکستانی آپ کے مکروز ہیں جیسے آپ نے پچیس مئی سے آج تک آئین اور قانون کی اس پرمن جتو جہد میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا آج بھی اللہ کی مدد کے بعد آپ کا عیسار ہمارا سب سے بڑا سہارہ ہے جو لوگ دو دن لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں ان کی ڈھال بھی بنے اور ان کا سہارہ بھی پنجاب سے جو کافلے ابھی تک نہیں نکلے اب ان کی باری ہے منزل ڈی چوک ہے ڈی چوک پہنچنے اور وہاں قیام کی پلاننگ پر کل سے عمل درامت چھوک کرا دیا جائے گا پہلا مطالبہ عمران خان اور کارکنان کی رہائی اور پھر جو فیصلہ عمران خان کا جب تک سٹیٹ سے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین کی صدا نہیں گنجے گی واپسی نہیں ہوگی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی